بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عبض امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فضل فرمائے خوش رہیں عباد رہیں اپنے دوست اپنے بھائی کو دوں میں یاد رکھیں دوستو ویلکم کرتا ہوں میرے چینل بریڈزون پر دوستو سردی کا موسم ہے اور تیتر کو سردی سے آپ نے بچانا ہے اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو آپ کے شوق کو بہت زیادہ خطرہ ہے اور یہ شوق ختم بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا شوق بھی قائم رہے گا اور آپ کے تیتر بھی تندرست رہیں گے دوستو سب سے زیادہ خطرہ تیتروں کو سردی سے ہوتا ہے اس موسم میں انسان بیمار ہو جاتے ہیں یہ تو پھر بھی ایک چھوٹا سا پرندہ ہے اگر آپ کے پاس دوستو اکیلا تیتر ہے جس کو آپ نے شوق کے لئے رکھا ہوا ہے تو اس کو اندر کمرے میں رکھا کریں اچھے طریقے سے ڈھاپ کر رکھا کریں اگر آپ کے پاس گیس کا ہیٹر ہے یا کوئی بلب لگا سکتے ہیں اپنے تیتر کے اوپر اگر یہ چیز سہولت اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کو اچھے طریقے سے بلکل پنجرے کو کور کر کے رکھیں تاکہ سردی یا ہوا کا ایک ذرہ بھی پنجرے کے اندر نہ جائے اور اس کو نہ لگے اور دوسری بات دوستو یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے تیتروں کو پانی دیتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ تازہ پانی دیں یا نیم گرم کر لیا کریں پانی اگر آپ تازہ پانی دیں گے تو اس کا ان کو فائدہ ہوگا اور جب بھی آپ پانی دیں سردیوں میں بالخصوص جب بھی آپ اپنے تیتروں کو پانی دیتے ہیں سردیوں میں تو ایک دن چھوڑ کر پانی دیا کریں جب پانی دیں گے تو دوپیر کو دیں گے جب دھوپ نکلی ہوئی ہو دھوپ کے اوپر اپنے تیتروں کو رکھ دیں اور پانی پلائیں تازہ پانی پلائیں اور جیسے ہی تیتر آپ کا پانی پیتا ہے فورا پانی باہر نکال لیں اور جو نیچے میٹ ہوتا ہے تیتروں کا اگر آپ نے تیتر کیجز کے اندر سے نکال دی ہوئے ہیں جوڑے نکال دی ہوئے ہیں اور ان کو آپ نے پنجروں میں ڈال دیا ہوا ہے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو ان کے میٹ ہیں وہ گھیلے نہ ہوں نمی سے پاک ہوں اگر نمی سے پاک نہیں ہوں گے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے تیتر کو تھنڈ لگ سکتی ہے اور تھنڈ کی وجہ سے آپ کا تیتر بیمار بھی ہو جاتا ہے اور بیمار ہوگا تو سردیوں کی جو بیماری ہوتی ہے اس کا علاج بہت ہارڈ ہوتا ہے تیتر ریکور تو ہو جاتا ہے لیکن بہت ٹائم لگتا ہے اس کو ریکور ہونے میں تو اگر آپ احتیاط کریں گے سردی میں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا تیتر بلکل بیمار نہیں ہوگا صرف اور صرف پانی میں احتیاط کریں اور بعض دوست میرے خوراک میں سبزہ وغیرہ کھلا رہے ہیں ان کو تو ان سے بھی میں یہی غزارش کروں گا کہ آپ سبزہ آپ دوستوں نے نہیں کھلانا صرف آپ باجرہ کھلائیں اگر آپ ان کو زیادہ گرم رکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یار وہ اندر سے گرم رہیں تو پھر باجرے میں آپ تین چار امیان کی کیپسول ڈال دیں باجرہ کتنے بھی مقدار کا ہو ایک کلو بھی باجرہ ہو چاہے دو کلو باجرہ ہو تو اس کے اندر تین چار امیان کی کیپسول ڈال دیں وہ باجرہ بنا کر اپنے پاس رکھ لیں اور جب بھی آپ ان کو دیتے ہیں دو ٹائم دیتے ہیں یا ایک ٹائم دیتے ہیں وہ ہی باجرہ کا استعمال کریں اس کے علاوہ کوئی نمی والی چیز سبزہ وغیرہ وہ آپ نہ دیں ہاں البتہ اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں سبزہ تو جب دھوپ میں آپ کے تیتر آپ دھوپ لگواتے ہیں اپنے تیتروں کو تو مٹروں کا استعمال کریں چھوٹے چھوٹے مٹر کے پیس کر لیں وہ اپنے تیتروں کو کھلایا کریں انشاءاللہ جب بریڈنگ سیزن آئے گا تو وہ بریڈنگ میں بھی ان کے لئے بہت اچھے ثابت ہوں گے اور جو ایویان والا باجرہ آپ کھلا رہے ہیں ٹائم سے پہلے آپ کا تیتر میٹنگ سٹارٹ کر دے گا مستی کرنا شروع کر دے گا امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے آپ اپنے تیتروں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ ان سے کبھی بھی بریڈنگ نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کے تیتر زندہ ہی نہیں رہیں گے تو آپ اپنا بھی خیال رکھا کریں اور اپنے تیتروں کا بھی خیال رکھیں جو جو چیزیں جو جو احتیاط میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے انشاءاللہ آپ کا شوق سلامت رہے گا میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے بھائی کا فائدہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فضل فرمائے اپنے دوست اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ